ہلو ایوریون اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ اور آج آپ لوگ کو بہت بڑا سرپرائز ملنے والا ہے اور آج ہمارے گھر میں کوئی آنے والا ہے مطلب آ چکی ہیں ہماری نناز آئی ہوئی ہے تو وہ کیا ہے نا نیچے ابھی بیٹھ ہوئی ہے تو میں بھی یہاں پہ کھانا بنا رہی ہوں تو ان سے مطلب نیچے باتیں ابھی ہم لوگ سب لوگ ساتھ میں بیٹھ ہوئے تھے تو نیچے باتیں چل رہی تھے اس کے بعد میں پھر میں کھانا بنا رہا تھا مجھے تو اس لئے پھر میں اوپر آگئی تو یہاں پہ میں کھانا بنا رہی ہوں تو لوکی چنک کی دال بنائی ہے اور یہاں پہ بھنڈک کی سبجی بنائی ہے تو آل دال وغیرہ کچھ بھی نہیں بنائی کیونکہ یہ شام میں دال چاول بنتے ہیں ڈیڈی ہی تو اسی وجہ سے دال میں نے ابھی نہیں بنائی ہے صرف یہ دو سبجیاں بنائی ہیں تو اس کو اچھے سے چلا دیتے ہیں اور جو ہیں انہوں نے آ کر ہم لوگ کو ایک دم سرپرائز کر دیا کیونکہ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ وہ آ رہی ہیں تو ان کے لئے پھر کچھ سپیشل بنایا جاتا ہے تو پھر میں نے سمپلی کھانا بنایا اور مطلب ایسے ہی اچانک سے وہ آ گئی اور یا تب بعد میں پتا چلا کہ وہ نیچے بیٹھ ہوئی ہے اور میرا کھانا پہلے کٹ پٹ ہو گیا سارا سامان وغیرہ جو بھی سبجیاں وغیرہ تھیں وہ ساری میں نے کٹ کر لیے تھی تو اسی وجہ سے چلو ابھی اس کو بنا لیتے ہیں اور یہاں پہ میں آٹا چھان رہی ہوں اور روٹیاں بنانے کے لئے تو فٹا فٹ سے میرا کھانا بھی بن جائے گا اور کھانا بننے کے بعد میں فر میں آپ لوگوں سے ملتے ہوں تو یہاں پہ دیکھ لیے ہماری روٹیاں بن کے تیار ہیں روٹی کے لئے جو پوٹ آتا ہے اس میں نہیں رکھیں اور یہاں پہ ہماری لوگی چنے کی دار اس کے یہاں پہ ایسی گھیلی والی لوگی بنتی ہے ہماری یہاں پہ اس ٹائب کی بنتی ہے تھوڑی مطلب زیادہ زیادہ گریبی والی نہیں لیکن ہلکی سی گریبی والی بنتی ہے تو یہ سارا کچھن بھی دھول چکا ہے کھانا بھی بن چکا ہے تو سارے کام ہو چکے ہیں یہاں پہ اندر کہنا کافی سارا کچھڑا رکھا ہوا تھا اور تو اسی وجہ سے یہ پورا دھول دیا ہے اور یہاں سے بھی سارا ساف ہو گیا فین میں نے آن کر دیا ہے اسی وجہ سے وہ سوک چاہے گا جلدی سے ٹھیک گائز تو بس ابھی میرا جو ہے کھانا پینہ بن چکا ہے اور مطلب پھر میں آگئی تھی اپنے روم میں مطلب پھر ویڈیو ویڈیو پبلش کیا اس کے بعد میں جو ہے آج ہم لوگ گئے تھے مارکٹ تو مارکٹ میں مجھے کچھ کام تھے جو مجھے ضروری سامان تھے وہ مجھے لانے تھے اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتائے کہ اید آنے والی ہے تو اس کی مجھے تھوڑی بہت شاپنگ بھی کرنی تھی مجھے کچھ چیزیں میچ کروانی تھی اور بس تو میرا جو ہے آج سارا دن مارکٹ میں گزرا ہم لوگ گئے تھے پانچ بجے کے سنسنگ شام کو لیکن ہم لوگ آئے وہاں سے آٹھ بجے تو کافی ٹائم ہو گیا تو کیونکہ میچنگ ملوانا بہت زیادہ مشکل کا کام ہوتا ہے ایک دکان پر نہیں ملتا ہے پھر دوسری دکان جانا پڑتا ہے پھر دیسری دکان جانا پڑتا ہے تو اس سنہا سے کہہر کے ہم لوگوں کو زیادہ ٹائم ہو گیا تھا اور چیزیں سیلیکٹ کرنے بھی ہم لوگوں کو ٹائم ہو گیا تھا تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو خوڑا سا لیٹ ہو گئے ویسے بھی ہمارے آپ پر بجے مارکٹ بند ہونے رکھتا ہے پہلے گیا نا دس بجے تک اوپن رہتا تھا لیکن ابھی آٹھ بجے سے بند ہونا شروع ہو جاتا ہے تو مطلب آدھی دکانیں تو بند ہو ہی جاتی ہیں آٹھ ساڑے آٹھ تک تو زیادہ ٹائم ہم لوگوں نہیں لینا تھا ہم لوگ رات بھی اور چکی تھی تو پھر ہم لوگوں کو جلدی ہی آنا تھا وہاں سے لوٹ کے لیکن ہو جاتا ہے دیکھو ایک ایک چیز کے لیے ایسا تو نہیں وہاں مال بنے ہوئے تو مال کے اندر جاؤ تو سارے چیزیں ایک ساتھ میں لیو لیکن پھر بھی ہم لوگوں نے کوشش کی میں نے جو ہے کوشش کی میں اور یہ میرے ہزبین ہی کئی تھی دونوں ساتھ میں تو مطلب میں نے پھر بھی اتنے زیادہ کوشش کی کہ میں چیزیں جو ہیں ایک ہی شاپ سے زیادہ سے زیادہ خرید چلتی سے تو بس ابھی خرید کے لے آئے ہیں پھر وہاں سے آنے کے بعد ہم لوگ نیچے ہی بیٹھے تھے بہت دیر ہو گئی تھی نیچے بیٹھے بیٹھے تو ابھی آپ لوگ کو ٹائم دکھاؤں گی میں سبا بارہ کا ٹائم ہو رہا ہے مطلب نیچے ہی بیٹھے تھے ہم لوگ باتیں ہی کر رہے تھے میں کیا ہی بتاؤں آپ لوگ ابھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں نیچے یہ ابھی تک نہیں آئے ہیں سبا سبا بارہ نہیں ساڑھے بارہ کا ٹائم ہو رہا ہے رات کے ساڑھے بارہ بجھے ہیں دیکھو بارہ بیٹھے ہو رہا ہے کہاں سے دکھاؤں بارہ بیٹھے کا ٹائم ہو رہا ہے تو ابھی تک کوئی بھی نہیں سویا ہے باگی سب لوگ جاگ رہے ہیں کوئی بھی نہیں سویا ہے میں آگئی تھے اپنے روم میں بچے بھی جاگ رہے ہیں سارے اور سب لوگ بڑے لوگ باتیں کر رہے ہیں میں جب سبا بھی اٹھ کے آئے ہوں میں نہ زیادہ دیر تک نہیں بیٹھ سکتی ہوں میرے کمر میں درد ہوتا ہے بہت زیادہ تو میں زیادہ دیر تک نہیں بیٹھ سکتی ہوں پھر بھی ہم لوگ بیٹھے ہی تھے مجھے نہ ترنت لیٹنے کی پڑتی ہے کہ میں ترنت بس لیٹ جاؤں بتا نہیں کیوں میرے کمر میں بہت زیادہ درد ہونے لگا ہے تو اس کی وجہ سے اور یہاں پہ دیکھو ہم لوگ جاہے نیندنی آرہی سی رات کے ایک بچ رہے ہیں تو جیسے یہ اوپر آئے ویسے انہوں نے ٹی بی آن کر دیا تو کہنے لگے چلو مو بی دیکھتے ہیں اور میں یہاں پہ بیٹھ ہوئی تھی مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کب میرا ویڈیو شوٹ کر لیا اور یہ والا جو سین ہے میں آپ لوگوں کو پہلے کبھی نہیں دکھایا ہے کبھی بھی شیئر نہیں کیا ہے میرا نائٹ روٹین تو آج چلو میں شیئر بھی کر دیتی ہوں میں کس طریقے سے رہتی ہوں اور کس طریقے سے ہم لگ جائے اگر رات میں نیند نہیں آتی ہے تو ہم لگ ٹی بی دیکھنے لگتے ہیں تو ایسے ہی کبھی کبھی ہوتا ہے کبھی کبھی اگر نیند نہیں آتی ہے تو پھر ایسے ہی ٹائم لگتا ہوتا ہے بردے کس کا ہے چیکا واو یہ کون ہے یہ بی 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 ہاں اچھا یہ لالالا لالالا ہے اور پی بی بی ہاتھ پہ ٹوٹ جائیں گے ٹیکو ٹوٹیا ٹوٹ گیا ٹوٹ بھی دیا ایک ہاتھ تو آو بس اے ٹیکو اور پی کو اور نمارے اور بی کس کا ہے اور پوچ اٹھا کرنے ہم اور پی کو چلا رہے ہیں ہم 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 ٹیک ہم ٹیک کبھڑا ڈی پاتھی ہم پاتھی ہم پاتھی کس کی ہوگی پاتھی کس کی پاتھی کس کی اینایا کی ٹیکو ٹیکو اور ٹیکو پاتھ بتا ٹیکو ہاتھ کان گیا ہاتھ ٹوٹ گیا ہم کس نے توڑا نائی 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 موش کس نے توڑا انائیا انائیا نا توڑا نا اچھا آپ پیٹائی لگا انائیا کی ہم چلو یہ دا آؤ تمہاری پیٹائی لگا نائی نائی انائیا نا توڑا نا انائیا توڑا نائی تو کس نے توڑا موش پاتھی ہم پاتھی ہم اچھا پاتھی کروگی اور ہم پاتھی ہو رہی ہے ہے نا نائی نائی چو پاتھی اور پاتھی کروگی یہ ہمارے ٹوئی ہے یہ ہم ہے اور یہاں پاتھی ہو رہی ہے ہے نا پاتھی ہو رہی ہے پاتھی ہو رہی ہے اچ اچ چاچی کون کون چاچو ہاں یہ چاچو سے بھی چاچی کہتے نیچے نیچے بلا کے لاؤ نیچے بلا کے لاؤ چاچو یہ بہنگل باکس ہے جو ہم نے منگوایا ہے لیکن اس کی ویسے تو یہ ٹھیک ہے لیکن پاں سیٹ بن جائیں گے اس میں لیکن ایسے میں جو چوڑا ہی ہوتے یہ کم ہے یہ کم ہے کیونکہ کنگل ہمارے تھوڑے موچھے موچھے تو یہ دب رہے ہیں لگی نہیں بھائی دیکھ دیکھ مجھے پھر سے اس کو ریٹرن کرنا پڑے گا تب پھر سے دیکھ کے مانگانے پڑے گے اچھے سے اچھے سے اچھے چاہیے چاہیے اچھے چاہیے یہ جب چھولا وغیرہ ہوتے ہیں یہ تھوڑے چھوڑے چھوڑے سے ہوتے ہیں یہ چھولا پٹ ہوتے ہیں یہ راجستانی والا میرا جیپری کہتے ہیں راجستانی کہتے ہیں تو یہ تھوڑے چھوڑے چھوڑے ہوتے ہیں تو یہ یہ نہیں بن پاتے ہیں یہ پہلے ان باکس میں رکھے ہو گئے تھے اس ٹیپ کے میں نے اس کے لئے ہی مانگایا تھا کہ چلو اس ٹیپ کے چھوڑا مگرہ میں رکھ لوں گا یہ اور بھی سیٹ ہے میرے پاس میں اس ٹیپ کے ایسے برائیڈل سیٹ بغیرہ یہ میری شادی کے بھی ہیں تو وہ ہمبن ہی نہیں رہے ہیں بہت ہونچے جا رہے ہیں دیکھو اتنے ہونچے جائے ہیں اگر اس کو ایسے بھی لٹائیں گے تب بھی یہ ٹکڑا رہے ہیں جو ریٹن ہی کرنا پڑے گا اسلام علیکم تو بس ابھی میں سوکے اٹھ گئی ہوں اور جو صبح ہی صبح میں یہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے صبح کا ویو دیکھنا اور سب لوگ بھی جو ہے اٹھ چکے ہیں تو ابھی میں نے چاہے ناشتہ وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا ہے سوچے چلو آپ لوگ سے تھوڑی سی بات کر لوں اور جو سوکل کا جو بلوگ تھا وہ میں نے انڈ نہیں کر پایا تھا تو انڈ بھی کر دیں گے تو بس ابھی میں جاؤں گی نیچے کچھ بناوں گے اپنے لیے ناشتہ وغیرہ اس کے بعد ناشتہ کریں گے پھر اس کے بعد میں جو ہے کچھ اور کام دیکھیں گے کہتے نہیں کہ پہلے پیٹ پوجا اس کے بعد میں کریں گے ناشتہ میں کیا بناوں گے دیکھتے ہوں پراتھا بنا لوں گے اور بس باقی سب لوگ بھی ابھی اٹھ چکے ہیں سب کنار سواشتہ ہی چل رہا ہے بس میں یہاں پر بیٹھ بھی باہر کا بیو دیکھنے کے لیے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور گرمی تو صبح سے ہی ہو جاتی ہے دھوپ ابھی صبح کے ساڑھے آٹھ بچ رہے ہیں اور دیکھو گرمی ابھی سیشیر ہو گئی ہے تپس والی گرمی ہو رہی ہے تپس میں تپس والی گرمی ہو رہی ہے دھوپ نہیں نکل رہی لیکن پھر بھی بہت زیادہ گرمی ہے تو پھر بھی میں جاری ہو ناشتہ بنانے کے لیے ناشتہ کروں گے ابھی پارتر والے بھی بھی آگئے ہیں تو وہ بھی لے کے آنا ہے صبح کے ٹائم اتنے سارے کام ہوتے ہیں بہت سارے صبح ہی صبح میں ہمارے ہمارے بہت سارے کام ہوتے ہیں صبح ہی صبح کچڑے والی آتی ہیں دس سویپر آتی ہیں پھر اس کے بعد پارسل وغیرہ آنا شروع ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد میں ہاں سیلنڈر بھی آگیا ہے تو سیلنڈر والے بھی آیا ہے صبح سے ہی بہت سارے کام شروع ہو جاتے ہیں پھر دودھ والے بھی آتے ہیں دودھ لے کر کے بہت بھاگا دوڑ ہو جاتے ہیں صبح ہی صبح ہی صبح تو چلو پھر میں بھی ناشتہ کروں پھر اس کے بعد میں آپ ہاں سے بات کروں گے ناشتہ میں نے کر لیا ہے یہاں پہ سپرک دیتے ہیں ابھی نیچے جائیں گے تب لے کے جائیں گے ابھی میں نے پارسل اوپن کر کے دیکھا ہے تو میں نے جس کے لیے وہ پارسل منگایا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ شورٹ رہے گا تو پھر پھر سے ایکسچینج کرنا پڑے گا مجھے دیکھتے ہیں ابھی میں نے دو چیزیں آرڈر کی تھی تو ابھی ایک تو آگئی ہے ایک اور آنا باقی ہے تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں وہ کیسی آتی ہے اور اب جو ہے میں جلدی سے نہا لیتی ہوں کیونکہ پھر مجھے ایک اور ویڈیو جو ہے شوٹ کرنی ہے تو چلو پھر ملوں گی میں آپ لوگوں سے ابھی نہانے جا لیوں اچھا کچھ کچھ لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ کھانے کے ترنت بات نہایا نہیں چاہتا تھوڑا سا ریسٹ کرنا چاہیے آدھا ایک گھنٹہ تھوڑا سا ویڈ کرنا چاہیے اس کے بعد نہانا چاہیے ایسا کیا ہوتا ہے مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیونکہ مجھے تیسا کچھ نہیں پتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ مجھے بتانا کہ اگر ناشتہ کر لیتے ہیں یا پھر کھانا کھا لیتے ہیں اس کے ترنت بات نہیں نہاتے ہیں اور اگر نہا لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کیونکہ کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نہیں معلوم ہوتی ہے جیسے کہ ابھی میں یہ کنگن پہنیوں تو کچھ ٹائم پہلے کومنٹ آیا تھا کہ بلیک کلر میں کنگن نہیں پہنتے ہیں یا چونیاں نہیں پہنتے ہیں لیکن آج کل سب لوگ پہن رہے ہیں آج کل سیٹ ملا کر کے پہن رہے ہیں بلیک ساری پہن رہے ہیں تو بلیک چونیاں بھی ہوتی ہیں کچھ لوگوں نے میرے پاس کومنٹ کیے تھے جب میں نے یہ کنگن پہنے ہی تھے نئے تھے اس ٹائم پہ تو اس ٹائم پہ ہی میرے پاس کومنٹ آئے تھے کہ بلیک کلر میں کنگن وغیرہ یا چونیاں وغیرہ نہیں پہنی جاتی ہیں تو وہ کیوں نہیں پہنی جاتی ہیں دیکھو اب جب ہم بڑے بڑوں سے اپنے گھر میں کسی بڑے سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے کافی ساری کوشنس آتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے لیکن پتہ نہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کیوں نہیں کرنا چاہیے تو ان کو خود کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے بولٹے تھے بس یہ ہی آنسر ہوتا ہے تو اگر آپ لوگ وہ پتہ ہے کالے کنگل چوڑیاں پہن نہیں پہننی چاہیے بہت ساری سوال ایسے ہیں جو ہمیں نہیں معلوم ہوتے ہیں میں آپ لوگوں کو ایک بات تو بتانا بھولی گئی میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی ابھی مجھے اعاد آیا کہ ایک بات تو آپ لوگوں کو بتانا بھولی گئی میں تو چلی ابھی بتا دیتے ہوں کہ آج ہمارے گھر میں ہماری نننتھ آئی میں ہے تو وہ آئی ہے کچھ دن پہلے ہی آگئی تھی لیکن آج ہی وہ ہمارے گھر پہ آئی اور وہ نننتھ ہماری کون ہے میں تو ایسے ان کو پہلے نہیں جانتی تھی وہ ہے ہماری سیما واجی کی فرینڈ جو کہ ہمارے کورونی کے ادھر ہی رہتی ہیں تھوڑا پاس میں ہی تو وہ اپنے مائکے میں آئی ہوئی تھی تو وہ ملنے کے لئے آگئی تھی اتفاق ایسا ہوا کہ سیما واجی بھی یہاں پہ ہی مل گئی ان کو تو وہ بیٹھی ہوئی تھی تو میں ان کو نہیں جانتی تھی لیکن پھر جب سیما واجی سے اور ان سے میری بات ہوئی تب مجھے پتا چلا کہ ہماری نننتھ لگتی ہیں کیونکہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ گھر پہ پہلے آتی جاتی رہتی تھی تو اس کی وجہ سے کہنا ممی بھی کہنے لگی تھی کہ یہ تمہاری پہ ہے تو پھر اس طرح سے انہوں نے مجھے بتایا کہ ہماری نظر لگتی ہیں تو وہ آئی ہوئی تھی ہیں تو پھر ہم لوگوں نے جو ہمارے گھر میں جو پروگرام ہونے والا ہے تو اس کے لئے ہم لوگوں نے ان کو انوائیٹ کیا اور پھر وہ یہ کہنے لگیں کہ پتانی میں اتنے دن تک بھی پاؤں گی کیونکہ مجھے کافی دن ہو گئے ہیں یہاں پہ آئے ہوئے تو میری ساس و ماں بھی بیمار رہتی ہیں تو اس کی وجہ سے کہا ہے میں کوئی زیادہ رکھنے کے لئے نہیں دیا جاتا ہے میں بھی سوچتا ہوں کہ وہ بیمار ہیں تو جو ہمیں اپنے سسرال میں ہی رہوں تو کم ہی دنوں کے لئے یہاں پہ اپنے مائکے میں آتی ہیں تو اچھا بھی رہتا ہے اب جب گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو پھر من نہیں لگتا ہے کہیں پہ بھی آنے جانے کا تو اسی وجہ سے وہ بول رہتی ہے بتا نہیں میں اتنے دن تک رکھ بھی پاؤں گی تو پھر بولنے لگی تھی اگر میں رکھ جاؤں گی تو پھر ضرور آؤں گی شامل ہونے کے لئے پارٹی میں اور میں آپ لوگوں سے ملواؤں گی بھی اگر وہ رکھی تو کیونکہ دیکھو ان کو بھی آج کل نہیں لڑکیاں ہوتی ہیں مطلب اپنے مائکے سے زیادہ سسرال سے زیادہ پیار کرتی ہیں کیونکہ یہ ہوتا ہے ان کا گھر مائک کا تو خیر ہے ہی ہے لیکن سسرال کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے پھر وہاں کے ساری ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں لڑکیاں کہنا مائکے میں نہیں رک پاتی ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے سٹارٹنگ میں تو کہاں جانا آنا جانا آنا لگا رہتا ہے لیکن پھر بعد میں جب بچے وغیرہ ہو جاتے ہیں یا پھر گھر میں کوئی پروگرم چل رہی ہوتی ہے تو پھر سسرال والوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور لڑکیوں کا اپنے مائک میں آنا تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے تو بس یہی ریزن رہتا ہے زیمہ داریاں اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں وہ سسرال والے گھر کو اپنا گھر سمجھتی ہیں تو اسی وجہ سے ساری چیزوں کو دیکھنے پڑتی ہیں اور بس ایک لڑکی کے ساتھ میں نہیں ساری لڑکیوں کے ساتھ میں ایسا ہی ہوتا ہے کافی ساری زیمہ داریاں رہتی ہیں جو کہ ان کو نبھانی پڑتی ہیں تو ان کے ساتھ میں بھی ایسا ہی ہے تو دیکھتے ہیں وہ آتی ہیں نہیں ہمارے پروگرم میں شامل ہونے کے لیے بسے تو ان سے بہت کہا ہے ہم لوگوں نے کہ نہیں رکھ جانا رکھ جانا کر کے تو بھولنے کہ چلو ٹھیک ہے میں دیکھتی ہوں بہت اچھا لگا ان سے مل کے اچھے نیچر کی ہے میں تو فرس ٹائم ہی ملی تھی تو اچھا لگا مجھے ان سے بات کر کے اور اتفاق دیکھوں سیما بھا جی بھی یہیں پہ تھی تو دونہ فرینڈ مل گئی ہے تو جلیے میں ابھی باقی کچھ اور کام کر رہی تھی مجھے ابھی کچھ اور بھی کرنا ہے تو ابھی میں توڑی دیر میں بات کروں گے آپ لوگوں سے